نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ نیوز روم سے میرے سیو کی پونیت بھی جڑے ہوئے ہیں کچھ خاص خبروں کے لیے ہم ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن بھیلڈ سے مل رہی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں جہاں عمری لوٹ اور ہرٹیا کے آروپیوں پر تیس لاکھ کا انام خوشت کیا گیا ہے آئی جی سوشانت سکسنہ نے انام خوشت کیا ہے دو دن بعد بھی آروپیوں تک پولیس نہیں پہنچ پائی اب انام خوشت کیا گیا صرفہ کاروباری سے پچاس لاکھ سے زیادہ کی لوٹ ہوئی تھی لوٹ کے بعد آروپی کو گولی مار دی تھی اور کاروباری کی ہتھیا کر دی تھی آروپیوں نے تو بھنڈ سے بڑی خبر ہے عمری لوٹ اور ہرٹیا کے آروپیوں پر تیس لاکھ کا انام پولیس نے خوشت کر دیا ہے آئی جی سوشانت سکسنہ نے انام خوشت کیا ہے آروپیوں پر دو دن بعد بھی آروپیوں تک پولیس نہیں پہنچ پائی ہے کوئی بھی سراغ پولیس کو نہیں مل پائے ہیں آروپیوں کے خلاف صرفہ کاروباری سے پچاس لاکھ سے زیادہ کی لوٹ ہوئی تھی اور لوٹ کے بعد کاروباری کی گولی مار کر ہتھیا کر دی تھی پولیس تمام پہلوں کے آدھار پر معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی بھی خالی ہیں دو دن بعد بھی آروپیوں تک پولیس نہیں پہنچ پائی ہے اور اب تیس لاکھ کا انام خوشت کر دیا ہے پولیس نے آروپیوں پر ہتھیا کے آروپیوں پر تیس لاکھ کا انام خوشت ہوا آئی جی سوشانت سکسنا نے انعام خوشد کیا ہے دو دن ہو چکے ہیں لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی بھی خالی ہیں پولیس آروپیوں تک نہیں پہنچ سکی ہے صرافہ کاروباری سے پچاس لاکھ کی لوٹ ہوئی تھی اس کے بعد آروپیوں نے کاروباری کو گولی مار دی تھی جس میں کاروباری کی جان چلی گئی حالانکہ پولیس اپنی طرف سے دوام پریاس کر رہی ہے لیکن یہ پریاس ناکافی ثابت ابھی تک ہو رہی ہے کیونکہ پولیس کے ہاتھ ابھی بھی خالی آروپیوں تک پولیس نہیں پہنچ پائی اور اب انعام کی گھوشنہ انعام کا اعلان کر دیا ہے تیس لاکھ کا انعام آروپیوں پر رکھا ہے پولیس نے آئی جی سوشان سکسنا نے اس کا اعلان کیا تو عمری لوٹ اور ہتیا کے آروپیوں پر تیس لاکھ کا انعام خوشت ہوا آگے بڑھتے ہیں سیونی سے کبر جہاں تعلاب میں ڈوبنے سے تین بچوں کی موت ہو گئی نہانے کے دوران یہ حادثہ ہوا تینوں بچے گہرے پانی میں چلے گئے ڈوب گئے گھٹنا کے بعد گاؤں میں ماتم پسرا ہے تینوں بچے پانس سے چھ سال کی عمر کے بتایا جا رہے ہیں پولیس نے بچوں کے شووں کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیجا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے تین بچوں کی موت ہو گئی تعلاب میں ڈوبنے سے آئی اسی دروق کریں گے جھا ہوا کا جہاں پر لادلی بہنہ سمیلن میں سی ام سے راگ پہنچے ہوئے ہیں جن بہنوں کو لادلی بہنہ کے سویکرتی پتر ملے ہیں جن بہنوں کے ہاتھ میں ہے کیا سویکرتی پتر اجھا دوسرے کہا کہ جہاں تو جب ہاتھ میں اٹھا کے بتا دو سب کو یہ دیکھو پیچھے دائیں بائیں یہ سویکرتی پتر میری بہنوں کے ہاتھ میں ہے یہ بکمنتری لادلی بہنہ کے سویکرتی پتر ہے میری بہنوں آج بھاسندے نے نہیں آیا آپ نیچے کر لیں آج بھاسندے نے نہیں آیا آج اپنی بہنوں سے آپ کا بھائی بات کرنے آیا ہے مجھ سے بات کرنا میری بات دھیان سے سننا میری بہنوں یہ لادلی بہنہ یوجنا کے بارے میں ابھی ہماری بہنوں نے آپ کو ایک ناٹک کے مادھم سے بتایا ہے آج میں اپنی سب بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میری جندگی کا مقصد ہے اپنی بہنوں کی جندگی بہتر بنانے کی کوسس کرنا میرا سنکلپ ہے کہ بہنوں کی آنکھوں میں بھائی سامنے دکھنے دو بجے ایسا مت کرو بہنوں کی آنکھوں میں آسو نئی رہنے دینا ان کے چہرے پر مسکرہت لے کے آنا ہے یہ تمہارے بھائی کی جندگی کا لکش ہے مقصد ہے میری بہنوں ہم کیا قبل رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم کیا گریبی میں مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم کیا اپنے بچوں کے لیے چھوٹی چیزیں جن کی جبت پڑتی ہے ان کی پورتی نہیں کر سکتے میں نے کئی ورسوں سے دیکھا جب میں چھوٹا سا تھا تب سے کہ ہماری بہن اور بیٹیوں کی جندگی کئی بار بہت کٹھن ہو جاتی ہے میں جھابوا کو تو پرنام کرتا ہوں اس لیے کہ یہ جلا بیٹیوں کے ساتھ بھید بھاو نہیں کرتا بیٹا اور بیٹی کو برابر مانتا ہے لیکن کئی جگہ بیٹیوں کے ساتھ نیائے نہیں ہوتا بھید بھاو ہوتا ہے اور اس لیے بچپن سے میرے من میں یہ بات تھی کہ میں بیٹیوں کے ساتھ بھی انیائے نہیں ہونے دوں گا اور اس لیے پہلے ہم نے نارلی لکشمی یوجنہ بنائی اور نارلی لکشمی یوجنہ میں ہم نے تیہ کیا کہ بیٹی دو بیٹیوں تک اگر پیدا ہوگی میرے من میں یہ سنکلپ تھا کہ بیٹی لکھ پتی پیدا ہو بیٹی گریب کیوں پیدا ہو اور اس لیے بیٹی کے جنم لیتے ہی تیس ہزار روپے کے بچت پتر خرید کے بیٹی کے ماتا پتا کے کھاتے میں دے دیتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی پانچ بھی پاس کرے چھٹ بھی میں جائے تو دو ہزار روپیہ ملے آگ بھی پاس کر کے نو بھی میں جائے تو چار ہزار روپیہ ملے دس بھی پاس کر کے گیار بھی میں جائے تو چھہ ہجار روپیہ ملے بار بھی کلاس میں پھر چھہ ہجار روپیہ ملے اور کالیج میں جائیں گی بیٹیاں تو ساڑھے بارہ ہجار روپیہ ملیں گے اور بی اے بی ایسی پاس کرے گی تو پھر ساڑھے بارہ ہجار روپیہ ملیں گے اپنے پردیس میں اپنے دیس میں بہنوں کا جتنا سممان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا اور اس لئے میری بہنوں ہم نے ایک کام اور کیا پہلے چناؤ لڑتے تھے کیبل آدمی پرس چناؤ لڑتے تھے بہنیں چناؤ نہیں لڑتی تھے سرپنج کا چناؤ ہو پنج کا چناؤ ہو جنپت کا چناؤ ہو بتاؤ پہلے بہنیں لڑتی تھے کیا بول کے بتاؤ جو اور سے بول کے بتاؤ نہیں لڑتی تھی بھائی لوگ لڑتے تھے پتی دیو لڑتے تھے بہنیں کیول روٹی بناتی تھی چناؤ ساب لڑیں گے مجھے لگا کہ بہنوں کو اگر آگے بڑھانا ہے تو بہنوں کو چناؤ لڑنا چاہیے سرپنج بننا چاہیے جنپت ادھکش بننا چاہیے الگ پدوں پہ پہ پہنچنا چاہیے اور اس لیے بہنوں ہم نے تیہ کیا یو جنہ کیوں اس لیے میری بہنوں دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں اتنے سالوں سے مکھ منتری کے روپ میں بھی میں اپنی بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن اپنا سگا بھائی راکھی تو بانتے ہو نا سابن کے بہنے میں راکھی بانتے ہو وہیں گوالیروں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں مرار علاقے میں بدماشوں نے گھر پر پتھراؤ کیا اور گری میں کھڑی کار پر پتھر پھیکتی ہے چھے سے زیادہ بدماشوں نے کچھ لوگوں سے بدسلوکی کی ہے گھٹنا کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے گوالیر کی تصویریں ہیں بدماشوں کے حوصلے کافی بلند مرار علاقے میں بدماشوں نے گھر پر پتھراؤ کر دیا اور کار پر بھی پتھر بازی کی ہے پتھر پھیکے ہیں چھے سے زیادہ بدماشوں نے کچھ لوگوں سے بدسلوکی بھی کی تھی گھٹنا کا ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور چلیے بڑھتے آگے اور بات کرتے ہیں دموہ کے گنگا جمنا انگلش میڈیم سکول کی جس کا بیواد کچھ دنوں پہلے ہی سامنے آیا تھا جب سکول کا ایک پوسٹر سامنے آیا تھا جس میں چھاتراؤں نے جو سکارف کتھت روپ سے جسے ہجاب بھی کہا گیا وہ باندھا تھا اور اس کے بعد پورے معاملے کی جانچ شروع ہوئی راجبال آئیو کی طرف سے بھی پورے معاملے میں جانچ شروع کی گئی ہے اور اب بہت ہی چونکانے والے چیزیں یہاں سے نکل کر سامنے آئی ہے یہاں پر شکشکوں کے دھرمان تلن کا ماملہ کھل کر سامنے آنے سے ماملہ اور کرمایا ہے راجبال آئیو کی ٹیم کی جانچ میں ہم خلاصے ہوئے ہیں اس میں یہ پتا چلا ہے کہ یہاں پڑھانے والے شکشکوں کے دھرم پریورتن کیا گیا پراشاریا پہلے ہندو تھی اب مسلم ہے دو انی شکشک بھی پہلے ہندو تھے اب مسلم ہیں ایسے میں بال آئیو کی تفتیش میں جٹ گیا ہے جانچ ریپورٹ میں خلاصہ ہونے کے بعد پریشاسن کاروائی کا اشواسن دے رہا ہے اب انہوں نے اس جواب کے لیے یا گنگا جم نے سکول کے دباؤ میں دھرم پریورتن کیا یہ جانچ کا بیسہ ہے جانچ میں تو ہے ماملہ راجائیو کو اس کی جانچ کر رہا ہے پردیویتن بنا کے راجائیو اس کا بغیادہ پریشاسن کو سوکتے گا اور آگے کاریوائی ان پر ہوگی اور یہ بچوں پہ بھی کہیں نہ کہیں اسلامی جو تعلیم ہیں ہم نے کچھ بچوں سے بات کی ہے ان کے پریواروں میں جا کے ان کو نام نہیں لہنا چاہوں گے لیکن جب ہم بچوں سے باتیں کی ہیں تو ان کو آیاتیں سکھائی آ رہی ہیں جو سلیبس سے ہٹکے چلو ہم کہہ رہے اردو سکول ہے آپ کا آل سنکھے کی سکول ہے تو آپ ایک سلیبس کا سبجیکٹ ہی بچوں کو پڑھائیں اس سے ہٹکے اگر آپ دینی تعلیم انہیں دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہ یہاں دھرمانترن تو کر رہے ہیں بچوں گا یہ تہہ ہے وہیں دموں کے گنگا جمنا سکول میں چل رہے دھرمانترن کے ماملے پر بی جے پی کے پردیش ادھیاک شوویڈی شرما نے بیان دیا کہا کہ ہماری بیٹیوں اور معصوم بچوں کو جس طرح سے دباؤ ڈال کر پریرت کیا گیا اس پر شاسن پرشاسن نے سخت کاروائی کی ہے سکول کی امانتہ بھی رد کر دی اور کیا کچھ کابیڈی شرما نے آپ کو سناتے ہیں میں نے دیکھا کہ دو مہلہ ٹیچرز جو کھڑے تھیں وہ کھان ہو گئیں یہ جو پلاننگ کے تحت اس پرکار کے پربندنوں کے دوارہ یہ ماتر لب جہاد نہیں یہ جہادی سامراج کھڑا کرنے کا کام جو اس دموہ کے سموہ کے دورہ ہویا ہے جس کے اندر آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جو ادریش خان اور یہ جو کون کون لوگ ہیں ان کے بارے میں گمدیرتا کے ساتھ میں نے تو اس کے بارے میں مانگ کیا کہ ادریش خان جلیل خان مستق خان ان تین لوگوں کا ان کا ٹیرر پنڈنگ سے کیا سمبند ہے جہادی سامراج جنوں نے جو کھڑا کیا ہے ہجاروں اکڑ جمین ان کے پاس کہاں سے آئی ہے اور لگاتار سامنے آ رہے ہیں لوگ جہاد کے معاملوں کو لے کر بھوپال کی سانسد پرگیا تھاکور کی طرف سے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہا ہے کہ لڑکیوں کو بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے سوچ سمجھ کر انہیں قدم اٹھانا چاہیے اور لوگ جہاد کے چکر میں یوتیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے جہاں سے میں نہیں آنا چاہیے ڈلی کی گھٹنا پر انہوں نے دکھ جد آیا اور بھوپال میں جو گھٹنا ہوئی اس کو لے کر کہا کہ ماملے میں کاروائی ہوئی ہے پولیس سے باتچیت کی جاری ہندو کبھی بھی کسی کے بیرود کوئی بھی شڑینتر نہیں کرتا اس لیے جو بیدھرمی ایسا کرتے ہیں ہماری ہندو بیٹیوں کو آج سے نہیں کافی سمجھ سے نیرنتر ان کا پریاؤس چلتا رہا آج بھی چل رہا ہے لیکن اب جس طرح سے وکرط روپ اور زیادہ لے رہا ہے جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس میں ہماری بیٹیوں کو مشن کے تحت شڑینتر کے تحت اور ان کے لب جہاد کے تحت اس کو لیا جا رہا ہے بیٹیوں کو برگلایا جاتا ہے پسلایا جاتا ہے آتنکبادی بنایا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے ابھی جو ساکشی ڈلی کی جو گھٹنا ہے اس میں کتنی نرمم ہتیا اس کی کیے کہ اتنے چاپوں سے بار کیے اور اس کے بعد پتھر سے کئی بار اس کو پتھر پٹک پٹک کر کے ختم کیا گیا مرنے کے بعد بھی اس کو مارا گیا اس سے ہماری بیٹیوں کو سجد ہونا چاہیے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو عبود ہیں ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن ان کا جیون سرکشت نہیں ہے اور یہ جیون سرکشت کرنے کے لیے میں درنتا سے آگے آؤں گی آتی ہوں آتی رہوں گی وہیں شاجہ پور میں ایک نجیب بینک میں بھی چھن آگ لگ گئی کلی مشکت کے بعد فائی بریگیڈ نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے کے کانوں کی جانچ ابھی ہو رہی ہے آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چل پایا شاجہ پور کا یہ بینک تھا بینک ہے جہاں پر آگ لگی ہے نجیب بینک میں بھی شن آگ لگ گئی تھی کلی مشکت کے بعد فائی بریگیڈ نے آگ پر کابو پایا حالانکہ آگ کیسے لگی آگ لگنے کے وجہ ساس نہیں ہو پائی آگ لگنے کی کانوں کی جانچ ہو رہی ہے آگ لگنے کی سوچنا جیسے ہی فائی بریگیڈ کی ٹیم کو ملتی ہے ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اور کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جاتا ہے 35 گرمین نیوز 18 کی خبر کا بلا سر ہوا ہے کانکیر میں بچی سے مار پیر کے بعد بلا ایکشن ہوا پروگرام مینیجر کو گرفضہ کیا گیا ہے راجبال آئیو کی ادھیکش نے جانکاری دی ہے انات آلہ میں بچی سے بربرتا ہوئی تھی کروڑتا ہوئی تھی مار پیٹ ہوئی تھی بال آئیو کی ادھیکش تیج کور نیتام نے نیوز 18 کی تاریف بھی کی ہے اس ماملے کو پرمکتہ سے اٹھانے کے لیے پرمکتہ سے خبر دکھائے جانے پر تاریف کی ہے نیوز 18 میں ساتھ کر لیا ہے ساتھ ابھی میں کلیٹر سے بات کیوں تو رانت کاروہی کر لیا ہے کر کے بولے ہیں ابھی بس 20-25 منٹ ہوا ہے آئیے اب دیکھیں گے 25 سیکنڈ میں خبریں سی ایم ہاؤس میں ساغر کے تین منٹریوں کے بیچ ہوئے بواد کو لے کر ہوئی بیٹھک سی ایم نے منٹریوں کو آپسی تالمیل بنائے رکھنے کے نردیش دیئے لب جہاد ماملے میں سادھوی کی اپیل اپنے پریوار پر یقین رکھیں بیٹیاں وشو پریابر دوس پر سی ایم شیوراج کا منٹر کہا جیون میں بدلاؤ سے بچے گا پریابرن چناؤں سے پہلے رام کی سیاست تیز اجین کے دشیرہ میدان میں رام نام لیکھن کارکرم گرہون سوی اور تمشانی داتیہ میں گرامر شیطروں کا کیا دورہ لادلی بہنہ یوجنا کے باتے سوی کرتی پتر بی جے پی پروکتہ راج پال سنگھ ستودیا کا بیان آئی لوف یو بول رہے راحل گاندھی کوئی نہیں سن رہا ہوں مادر پردیش میں کسانوں کو ساتھ ریوٹی کانگریز کل مندسور گولی کانڈ کے دن کرے گی مہا سمید ہے اسی کے ساتھ ہی فضال اس وولٹر مطرحی خبریں لگا تھا جاری ہیں نمسکار